تو ان کا مقصد اور ان کی منزل مسجد نہیں بنی انہیں باہر نکل کے آزاد ہو رہے کہ نہیں مسجد سے باہر نکلو مسجد آزاد من کر تعلیم کا حلقہ مسجد میں چل رہا ہو اور مسجد کی جماعت کے ساتھی باہر نکل کر ہر طبقہ پر محمد کرے بھائی تعلیم مسجد میں چل رہی ہے تشریف لے جنے بھائی مسجد میں تعلیم چل رہی ہے تشریف لے جنے اور بکانداروں کو اور رہتیروں کو اور گھر والوں کو اور کارانداروں کو اور ملازمین کو داکتر começou وہ 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 اس وہ عام میرے دفتر دا وقت ہے اتر دکار آپ مست کو کونکا وقت دیں گے تو ارے اپنے دکان دا وقت ہے ہم کبانے پاس بڑھائیں گےان گے کہ آپ نقض کریں اگر آپ نی آتا تو آتر دنسل دے کونکا وقت دیں گے ہم اس سب کچھیں تو تو اید میں شاما آؤں گا صبح آؤں گا نتاتار میں آؤں گا نرات میں آؤں گا مختل راقات میں وہ اپنی اپنی فرسیت اور اپنی اپنی یہ مسجد کی آبادی کی بات شروع ہو گئی کہ اس طرح مسجد آبادی شروع جائے گی تو ہم مسجد میں تو علاقہ ہمارا یہ ہے کہ مسجد کی گناہت مسجد کے اندر سعالیم کا حلقہ کرتے ہوئے دے ساتھی دے ساتھی تین ساتھی جسے مسجد کی گناہت میں زیادہ جائے ساتھی ہوں اس میں سوچ لو تین سار ساتھی اور میں جب مسجد میں ہوں سعالیم کرائیں اور دا کے ساتھی باہر نکر کر اپنے اندر اللہ والے علم جیتانیہ جیتا یقین اتارنے کے لئے دوسرے بہت دعوت میں کہ مسجد دعوت کا حلقہ چل رہا ہے آپ سوشیف لے جلیں جس طرح عزوہ ربی اللہ عنہ مدینہ کے بازار میں دعوت دے رہے ہیں کہ بازار والے اتنے چاہ ہو دیا سکسید میں عاجز کر دیا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نراز تقسیم ہو رہی ہے اتنے ہاں بازار میں ہو اجازہ اپنے ہسے چنہی دے لیتے مکہ جب حاضر مسجد میں لائے ابو ربی اللہ عنہ لوگوں کو بازار سے لکل مسجد میں لائے تو یہ پرتیب ہے کہ سد سے پہلے اللہ والے علم سے کامیاد کا یقین اتارنے کے لئے اتنے اندر ہم دوسروں کو اس علم کی دعوت دیں گے اور اس میں فجائر کے علم مقدم ہے تاکہ عمال کی رفت تیدا ہو فجائر کیا ہے کہ فجائر اللہ کے راتے ہیں ہم تو اس کو بھی فجائر کا پہلے نہیں ہے تاکہ کیا مختبہ دے کہ بھئی کتاب پڑھ لو کہ چتاکے تو بہتے پڑھنے کی تو یہ چتاکے پڑھو اور چتاکے پڑھے پڑھے جا سکتے ہیں مسجدوں کی پڑھو تاکہ لیتے ہیں تاکہ لیتے ہیں جو تجھے اتنے کے خلجہ پڑھو اس کی وجہ کیا ہے وہ تو یہ ہی ہے کہ کتاب کتاب تو کوئی پڑھ جا سکتے ہیں اور کہ اے کتاب اے کتاب تو بھر ہی پڑھ جا سکتے ہیں اس کیوں گے لیتے ہیں مسجدوں کی جایتے ہیں اے گھر میں دیکھ کے کتاب کو پڑھو یہ آپ دور کو دورتا ہے جو آج اچھ کرا سمجھ لو کہ اس تعلیم کا کیا مقصد ہے تعلیم کا مقصد تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے وعدوں کو اللہ کے وعدوں کو سیکھنے کے لیے ان کا یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ کے دھر میں جمع ہوئے ہیں اللہ کے وعدوں کا یقین حاصل کرنے کے لیے جتنے فضائل ہیں نماز سے مطالب قرآن سے مطالب ذکر سے مطالب بدل سے مطالب جتنے بھی فضائل ہیں جتنے آمال ہیں ہر عمل کے ساتھ اللہ کے وعدہ ہے جتنے بھی آمال ہیں کوئی عمل اوشانی ملے گا جس کے ساتھ اللہ کے وعدہ نہ ہو جتنے بھی آمال ہیں سوٹوے بھڑے سب کے ساتھ اللہ کے وعدے ہیں سب کے ساتھ کوئی عمل اوشانی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کے وعدہ نہ ہو کوئی عمل اوشانی پورے تمام آمال میں کوئی عمل اوشانی ملے گا جس کی فضلت نہ ہو تجھے فضائل اللہ کے وعدے ہیں تعلق کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو اتنا سنیں اتنا سنیں کہ عمل کے وقت وہ فضائل یاد رہیں یہ ہے مقصد ہمیں ہماری تعالیم علیہ ہو رہی ہے عمل علیہ ہو رہا ہے اس لئے ہمارے عمل کے اندر استقامات اور قوت اور روحانیت اور عمل کے اندر اللہ کا دھیان اللہ کے وعدے کا یقین وہ نہیں ہے جب وہ نہیں ہے تو عمل پر وہ سب کچھ نہیں ہو رہا جس کا وعدہ ہے جب عمل پر وعدے برے نہیں ہوتے تو لوگ عمل چھوڑ دیتے مائز ہو کر تو نمال پری کیا ہوا ذکر کیا کیا ہوا کیونکہ جیس چیز کی اتن لذت حاصل نہیں ہوگی اس چیز کو چھوڑ جیسے جا رہا جا وہ کھانے کی چیز ہو جا پہنے کی چیز ہو وہ کون بھی چیز ہو کیونکہ جیسے اس کی اتن لذت کی جو وہ حاصل نہیں ہوگی تو آدم چیز کو چھوڑ دیتا ہے جیتنے آمال ہیں ان آمال کی لذت ان آمال کے وعدوں کے یقین کے تاج کرنے میں ہے کہ تعلیم کا مختصد سمجھے اور اس کے طریقہ سمجھو مسئل میں تعلیم ہو رہی ہے صبح کو اور دائزہ تو لگاتے ہیں ساتھی شام کو تو صبح مسئلوہ جماعت کے سارے ساتھی تعلیمیں دیکھیں کوشش کرو کم سے کم آدھا گھنڈا یہ تعلیم ہو آدھا گھنڈا کم سے کم یہ تعلیم ہو کس کے لئے کہ یہ ہو کہ ایک ایک حدیث کو پھر 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 کر کس طرح پڑھا جاتے گویا آپ اتمے سننے والوں سے کچھ کیا رہے ہیں اتمے سننے والوں سے کچھ آپ کیا رہے ہیں یہ نہیں کس آپ پڑھتے جا رہے ہیں کس آپ پڑھنا تو میں غفلت پڑھا کرے گا پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنا تو پڑھنا تو انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو پھر ہی شروع کرنے تعلیم دیکھ بلکہ یہ نہیں کہ آج پتا پرستے دلے جانے ہیں اور آپ بھی خبر نہیں کہ آج کے مزنا دیکھا ہے، تلا جایا ہے، سو رہا ہے، باتے کر رہا ہے یا وہ چکاری سے کھیل رہا ہے، سنجھے توڑ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں سنا ایک حدیث کو پڑھو سنا مجھے کی پرست دیکھو دیکھو بھائی کہ سنا بڑھا بات ہے اللہ کا نماز کرنے پر سنا ایک حدیث کو دوبارہ پڑھو سنا مجھے کی پرست دیکھو ارے بھائی اس کو تیسری بار پڑھو پھر مجھے کی طرق دیکھو کہ وہ سمجھے کہ ہم سے کہ یہ آدمی ہم سے پھرست دیکھ رہا ہے یعنی اس سے بھی بتا پڑھ رہا ہے اور لو دیکھے ہیں کہ تعلیم تو ہوتی ہے کہ تعلیم تو ہوتی ہے لیکن اس تعلیم کا مقتد کا حاصل نہیں ہوا کہ مقتد کا پہت ہو جاتا ہے کہ مقتد جب پہت ہو جاتا ہے جب وہ چیز پریتے سے نہ ہو تعلیم کا طریقہ ہے یہ کہنے اگر حدیث کو کتنے کتنے بار تین تین بار چار چار بار پھریں گے کہ یہ کتاب پورا کرنا مقصد نہیں ہے یہ کتاب پوری ہو جائے یہ تعلیم میں بقام پر ہوں یہ تعلیم میں اللہ کے آج سے منقل کر ہوں تعلیم کا طریقہ یہی ہے جائے کتاب چال دلو ترینہ ہو کتاب پورا کرنا مقصد نہیں ہے یہاں یہ دیکھو یہ کتاب پوری ہو جائے یہ پڑھتے چلے گئے کیسے پڑھے آج سے پڑھ دی ہے اور آج سے حدیثیں پڑھ دی میں تو بار بار چھتا ہوں لیکن ساتھی یادیوں رکھتے کہ چار حدیثوں سے پڑھنا بہتر یہ ہے کہ ایک حدیثیں چار بار پڑھ دو آج حدیثیں پڑھنا یہ بہتر یہ ہے کہ دو حدیثوں کو چار چار بار پڑھ دو پڑھے آج سے پڑھ دو پھر تہل پھر پڑھو تلقین کے انداز سے پڑھو یہ دیکھو کہ ہمارے سننوازوں میں اس سے کیا تاثر ہو یہ دیکھو وانا تعلیم نہیں ہو رہی ہے اسے تعلیم نہیں کیسے کتاب پڑھ دونے کو کسی وجہ سے صدیتوں اکتا رہی ہیں یہ کوئی مقصد جانے نہیں ہے دو دوز روایت کو پھر تہل پھر تلقین کے انداز سے پڑھو کتنی بات اتباز لوگ لمبی ققی شروع کر دی گئے کتاب ایک حدیث پر ہی صدا بغلنے دبا ہے یہ بات شروع کر دی وہ بہت جزائی دعوت جانے تھا کہ جس نے کتاب کے درمیان حدیث کے درمیان اتنی بات شروع کی کہ اس نے حدیث کی اس نے اس نے حدیث کی بے حرمتی کی ہے اتنی بات تو حدیث کی بات پر فوقیت دی ہے حالت ہے وہ جبانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بات پر فوقیت دی ہے کہ نا یہ تعلیم کا وقت ہے اس میں تقریر نہ ہو کہ تعلیم ہے صرف تعلیم ایک آج زندہ درمیان میں تاکی کو متوجہ کرنے جو دی ہے کوئی مشکل لگ جا دیا ہے انداز ایسا ہو رہا ہے سننے والوں سے کہ وہ بات کے سنجھے نہیں تو فوراں آسان کرتے سے پہلو اس کی جازے پہل لیکن تعلیم ابھی اپنی سے بات کرنا کتاب بن کر کے کہ نا یہ نہیں دو جملے پر سمجھانے کے لیے ابغییس پر یہ چنہ سرنے پر حضاب کیا ہوگا کہ وہ حدیث پر کر دیکھو بھائی نماز چھوڑنے پر کسنا بڑا آزاب ہے بس کتنا اس زیادہ کچھ نہ گئی ہو کیونکہ متوجہ کرتے رہنا یہ تو تعلیم کو تعلیم کو تعلیم بنائے گا اور تعلیم میں کتاب پڑھتے سرے جانا ہے کہ یہ ایسی غفلت پیدا کرے گا کسی سے تعلیم تو ہوگی لیکن عمل نہیں بنے گا یہ تو طریقہ ہے تعلیم کا اور ضرورت کی ایک اس بات کی ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تعلیم تعلیم میں جو حدیثیں سن رہے ہیں کس عمل سے متعلق اس عمل کو کرتے ہوئے وہ فضلت ہمارے ہمارے دیان میں ہو یہ فضلت ہمارے دیان میں ہو ذکر کرنے کے اچھے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے کیا خضائل ہوں ذکر کرنے کے ایرادی جس میں قریب ہوتا ہے تلاوت کرنے والے کے موں کے ساتھ پرشتہ پرمہ کیسے لگا دیتا ہے اور پرشتہ پرشتہ دیتا ہے اچھو آئے کرنے والے کے ارد آئے کرے پڑ گا سوچے تصریح اگر میں تلاوت کرتے ہوئے ہوں سوچوں کہ مجھے پرشتہ موں سے موں لگا کر تلاوت کرنے کو کہہ رہا ہے اتنا ہی کہنا کہ میں اس کے آواز میں آ رہی ہے اکی بات یقینی ہونا کہ وہ کہہ رہا ہے بتاؤ مجھا ہے تنے بس پاہان مندر کو میں بہت 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 لیا ان فضائل سے بیان کے بغیر عمل طرح کے وجہ سے ہمارے عمال کی جان نکلی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے ہمیں خبری نہیں تعلیم کی ہوتی ہے ہم نے یہ جتاب پہنے کو تعلیم سنجھا ہوا ہے تو بزی کو دوستوں ایک آج ہی مسیح جاتا ہے مرمالی جاتا ہے دیکھو کہ مسیح جا رہے ہیں ہر دنیا جنگلے کے آئیے جرچ بھی لے کے آئیے جارویں جہارویں گے اس کا مسیح کی طرف قدم اکھانا ہر قدم پر نیکیاں ہر قدم پر دریار کی بنندی ہر قدم پر جناہ کو معاف ہونا اسے کچھ خبر نہیں یہ ٹھان سے جو سامان جلالی کی ہدایت دے گئے ہیں ان کو سوائی تو اگر دعا ہے اور معلومی انہی کو سوچ کر رہا ہے اور نماز کی بات علمی اس سے نہ دیکھ سکتا ہے کہ انہوں نے تمام نہ ہوا ہے تو موزانا ہے جبکت فضائل کو اعمال کے وقت میں یاد نہیں رکھیں گے تو اس وقت ایک عمل میں یاد نہیں تودہ ہوگی عمل میں لذت نہیں تودہ ہوگی یہ فضائل کا مصد ہے جبکتا ہے جبکتا ہے جبکتا ہے جبکتا ہے فضائل کو سوچو میں نے تعلیم اچھا میں نے تعلیم اچھا میں نے تعلیم اچھا سنا دا جب مزید کی طرف جا رہے ہو سوچو مزید میں نماز کی طرف قدم اٹھانے کے لئے میں نے اچھا سنا دا تلاوت کے وقت سوچو الاخلامین پر تیس نیجیاں ملتی ہیں ہر نیجی دس کے برابر ہوتی نیجیاں ملتی ہیں سنا فضائل کی تعلیم میں اس لئے میں سچی بات راکتا سوچتا ہوں کہ میں یہ تلاوت کہتا ہوں مجھے خیال ہوتا ہے اس سے ہم نے تو تفضیحات کو تلاوت کو ایک عادت بنا لیا ہے وہ عادت ہے وہ پوری عزت یہ ہے اس عادت کی وجہ سے عادت کی وجہ سے کوئی لذت نہیں عمل میں عمل میں تو لذت عبادت کی ہے اور عبادت اسے کہتے ہیں جس میں آدمی کا اندر احتساب ہو کہ اللہ مجھے اس پر کیا دیں گے اللہ مجھے اس پر کیا دیں گے اللہ نے مجھے اس پر کیا دینے کا کیا دینے کا واضح کیا ہے وجہ نے اس پر کیا ملتی خبر دیئے یہاں کتے عمل میں لذت بھوژی لنہ عمل بھوژ بنے گا کہ کتنا پڑھے دے گا بھائی تارین کتے بھوژی بھائی نماز کتے مندی پڑھائے گا یہاں ابھی جزرہ رمضان کہ تراوی بھوژ ہو گئی ہاں کیوں اس لئے کہ قیام میرے پر کیا دینے گا بھائی تیس خبر نہیں اس لئے میں رب جو دوست عزیزو بہت سوچے اس بات کو کہ آخر ہم کیا کرنا چاہیے تھا کیا کر رہے ہیں تعلیم کو فضائل کی تعلیم کو فضائل کی تعلیم کو تعلیم بناو اس کو اس طریقے جو کرو اس طرح آج کیا جارا مجھے سے تو دیکھو ان فضائل کو یاد رکھیو آپ کی مسئل تعلیم ہو نا کہیے ان سے تعلیم جواد دیکھو بھائی ان فضائل کو یاد رکھیو جس میں اور عامل کیا وقت ان فضائل کی دھیان سے عامل کیجے اتنی بات کہہ دیا کرو تعلیم جواد جماعت میں ہو مقام پر ہو کر دے دیکھو پھر کچھ آگے بڑھو گے تو اس میں عامل کی حقیقت کھلے گی کہ پھر عامل کی حقیقت کھلے گی تو پھر استقامت ہوگی ورنہ محصہ فرماتے سے کہ لوگ اس کام کو پھر کلمہ نماز صحیح کرنے کی تحرید سمجھتے ہیں اس میں اس کے احمیت نہیں دیتے ہیں حالیکن سمجھت یہ ہے کہ دعوت کے بقدر ہمارے اندر کلمہ نماز کا نور پیدا ہوگا اور ہم ہمارے عامل سکیت کے حقیقت اس کیار کر لیں گے آگے بڑھیں گے اس طرح میرے بزرگوں دوستے عزیزے تعلیم کا پریقہ یہ ہے عامل کی وقت فضائلت کو یاد رکھنا جسے دل ارادہ کرو فید ہو کر اللہ تعالی سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں اپنے وعدوں کا یقین ادا فرما دے کہ تو تعلیم کی دعوت ہو گئی اور تعلیم کے فضائل کے حلقوں میں بہت کر اس کی مشک ہو گئی اور عامل کے وقت اس حضیلت کو یاد رکھنا یہ مشک ہو اور پھر آقیر میں کیا کرنا ہے کہ روڑ ہو کر اللہ سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو مجھے اپنے وعدوں کا یقین ادا فرما دے یہ جتنے فضائل ہیں یہ ترے وعدیں ہیں فضائل کی تعلیم عامل کے اندر احتساط ادا کرنا دلی ہے تحتساط جیسے کہتے ہیں اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے اللہ ہمیں اس پر کیا دیں گے یہ اسی دے احتساط کہتے ہیں کرو بھائی اس طرح اسی طرح اسی طرح میرے بزرگو دوستو یہ تو فضائل کے علم کی دعوت اور اس کی مشک اور اس کو اللہ سمائنا ہوا اسی طرح مسائل کے علم کی دعوت ہو کہ عمت کو مطاعد سکھنے کی طرح متوجہ کرو کہ عمت مطاعد علماء سے سکھے یہ مستقل کام ہے یہ نہیں کہ ہمارا کام تو صرف فضائل کا ہے مطاعد کا کام ہمارا نہیں ہے کہ مطاعد بتنا ہے کہ علماء کا کام ہے لیکن مطاعد سکھنے کی طرف عمت سے متوجہ کرنا یہ ہمارا کام ہے